ایران خان اسلام علیکم پاکستان تحریکن صاحب اسلام علیکم چاہتا جی سلام میں ہیں اسلام علیکم آج جاند رات کے موقع پر باہر کیوں نکلیں کیا وجہ ہے ہم پاکستان کے عشق میں نکلے ہیں پاکستان ہے قائل آدم کا پاکستان چاہیے رامہ اکبال کا پاکستان چاہیے ترکی آفتہ پاکستان چاہیے ان چوروں کا لٹے رہے گا پاکستان ہمیں نامندو انشاءاللہ ہم اپنا خون دیں گے انشاءاللہ ابھی دلکار کے دیکھو ہم اپنی جان دیں گے اس پاکستان کے یہ درتیاں ہماری درتی ماں ہیں ہم پاکستان کو ترکی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں جرمنی اور جپان کی طرح اگر وہ ملک پہنٹالی میں ایڈم بام بندے کے بعد اتنی ترکی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ صرف ہمیں مخلص قیادت چاہیے جیسی کہ قائل آدم کی تھی علامہ اکبال کی تھی شہدہ پاکستان کی تھی اور یہ اگر ہم میسج صحیح مانداری سے اپنے اوپر لاغو کریں قائد کا پاکستان علامہ اکبال کا پاکستان شہدہ کا پاکستان ندریہ پاکستان اے پناہ لیں تو پاکستان انشاءاللہ ایسے جائے گا ایشیہ کا ٹیگر بنے گا یہ جو ابھی شباہ شریف صاحب ہیں آپ انہیں نکبول کر رہے ہیں شباہ شریف کوسرن کا گھنے مدد چیلنج کرتا ہوں اس کو کرتے ہیں آج نہیں سکتا انٹرنیشنل سمجھتا ہی نہیں اچھا آپ یہاں عمران حان کے لئے نکلے ہیں عمران حان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں عمران حان کی کیا عمران حان کے ویجن میں ہمیں پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے عمران کا ویجن میں عبادہ اکبال نظر آتا ہے اور عمران خواہ کے ویجن میں سچا ہی نظر آتی ہے امانداری نظر آتی ہے مجھے یہ بتائیں نو لیک والے کہہ رہے ہیں کہ عمران حان کو گرفتار کر لینا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے موں میں خواہک ان کے موں میں زہر یہ سمجھے کہ ہم کے پاکستان کا ایک ہیرو اور پاکستان کو ترقی دینے والے کے خلاف سالوں شوئی ہے اور عمران نہیں پھوت ہوگا عمران کو کچھ نہیں ہوگا پاکستان مر جائے گا کوم مر جائے گی جب لیڈر مرتا ہے کوم مرتی ہے لیڈر نہیں مرتا ہم عمران کے لیے کھڑے ہیں اور عمران کے لیے جان دے گا انشاءاللہ عمران کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دیں گے پہلے بھی دیتے رہیں گے آئندہ بھی دیں گے جب ہمارے رواغ دیں گے محضر ہیں مجھے یہ بتا دیں صوبہ عید ہے آپ عید کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہے یہاں باہر سرکوں پہ نگل آئیں یہ ہماری سب سے بڑی عید پاکستان ہے یہ ہماری عید ہے یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہماری عید یہی ہے ہماری عید جو ہے سب سے بڑی عید پاکستان کی عید ہوگی کوم کی عید ہوگی کوم کی عید ہوگی کوم کی عید ہوگی جو بھی لیڈر کوم کے لیے سوچتا اس کے وزن کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے کہ یار آپ نے کچھ کے لئے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں نادو آج تک بنا ہوں تحریکن صاحب کا رکن لیکن میں مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرتا ہوں آپ تحریکن صاحب کے رکن نہیں ہے لیکن آپ عمران ہن کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں لیکن تحریکن صاحب عمران مجھ میں ہے میں پرائیم میرسٹر تھا میں پرائیم میرسٹر تھا عمران کا جو نظریہ جو میرا نظریہ اور عمران کا نظریہ مجھ میں بولتا تھا عمران اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف کو کیوں نہیں کرتے ہیں نواز شریف کا کوئی نظریہ نہیں کوئی جمہوریت نہیں کوئی ڈیمگرسی نہیں کوئی حصول نہیں کوئی چیز مجھے بتاویں امانداری سے امانداری سے کوئی چیز اپنے اللہ کو ادھانا جاہاں بتائیں امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم عید کی تیاری ہے کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں آج ہماری عید ہے انشاءاللہ اور ہم عمران حان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے جہاں جہاں بلائے گا عمران حان ہم جائیں گے انشاءاللہ مجھا کیا ہے ایک اماندار لیڈر ہے سچا پاکستانی محبورتن لیڈر ہے عمران حان آشکے رسول ہے جب مجھے یہ بتا دے آج میں سیالکورٹ میں موجود ہوں یہاں سیالکورٹ کے حاجہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم پاکستانی کون وینٹی لیڈر پہ ہیں تو کیا کہنا وہ ہد ایک امریکی غلام ہے اور ہد وینٹی لیڈر ہے اور یہ خواجہ تختی ہد ایک امریکی غلام ہے ان کا پٹھو ہے یہ اسلام علیکم والیکم سلام آپ مجھے بتائیں آج چاند رات کا موقع ہے آپ باہی را گیاں سبائید ہیں انشاءاللہ جب جب ہمارا کپتان ہم کو آواز دے گا ہمارے لئے وہی چاند رات وہی عید ہوگی ہمیں جس ٹیم بلائے گا ہم ہمارا کون کا ایک ایک کترہ آزرہ دیکھیں یہ پاکستان میں رہنے والے ہیں میں نے عرب کنٹری میں دیکھا ہے سوریا کے لوگوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے یمن کے لوگوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے جن کی جس قوم کا لیڈر مردہ ہو جاتے ہیں اور ڈالر سے بکنے والے لوگ ہوتے ہیں ان قوم کا وہی حال ہوتا ہے سوریا یمن لیبیا یا عراق دیکھو اگر یہاں اپنی قوم کو اگر زندہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی قوم کو افغانستان جیزا خود مختار اور اسلامی مجاہد لوگ بنانا بیس سال امریکہ نے جنگ وہاں لڑی ہے تو جوتے چھوڑ کے باگے ہیں وہ فہر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بیس دو مہینے کے اندر پاکستان کو ہم نے خرید لیا ہے یہ کس کی وجہ سے یہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے میں اپنی قوم کو سب کو کہتا ہوں خدارہ 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 یہ بکنے والا کام چھوڑ دو اپنے ملک کو بچانا ہے اگر نہیں بچا سکتے تو پہلے سوریا کی حالت دیکھ لو یمن کی حالت دیکھ لو لیبیا کی حالت دیکھ لو عراق کی حالت دیکھ لو اگر وہ دیکھو گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا ایک لیڈر اور ایک فوج اور ایک خود مختار حکمران کی کیا عزت ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں میں نے لوگوں سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ عید عید ہی نہیں رہی عمران حن وزیراعظم ہوتا تو ہماری عیدے ہوتی عید یہی ہوتی ہے نا یہ عشق دیکھ لیں جہاں جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے ابھی یہ امپورٹن حکومت ہے ابھی مجھے آپ یہ بتائیں ایک بندہ جس کی زمانہ تو ہو وہ کونسلر کا لیکشن نہیں جیت سکتا چھتیس وزیر ہے چھپیس زمانت پہ ہے باپ ہے وہ بھی زمانت پہ ہے فرد جرم آئید ہونی تھی بیٹا ہے وہ بھی زمانت پہ ہے وہ کہاں عید ہوگی وہ ملک ازاد تو نہیں ہے جو ملک ایک غلام ہوتا ہے اس کی کیا عید ہوتی ہے ہم غلام ہیں ہمیں غلام ہیں مجھے یہ بتائیں رانا سناولہ صاحب نے بیان دیا ہے عمران حان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے خدا کی قسم اس کی بھول ہے ایک عمران حانی یہ سارے عمران آئے یہ جیلیں کم پڑ جائیں گی ان کی پہلے ہم گرفتار ہوں گے بعد میں یہ خان صاحب کی طرف کوئی دیکھے گا ہمارے اوپر سے گزر کے بڑوزل اور وہ یہ پولیس والے پھر خان صاحب کی طرف کوئی آئے گا ہم یہ قسم دیتے ہیں کہ وہ جیل ہی نہیں رہے گی یہ ساری جیلیں پڑ جائیں گی جو عمران حان پہ توہین رسالت کا مقدمہ درس کیا گیا ہے یہ جو توہین رسالت کا جب عمران خان صوتی عرب میں گیا تھا وہاں پہ جب نعرے لگے تھے وہ ٹیوٹر نواز مریم نواز کے ٹیوٹر نہیں آپ کو ان لوگوں کو یاد وہ بھی تو دیکھے نے جب اس ٹیم ہوا تھا ابھی یہ بکاؤ میڈیا ہے یہ جو بھی ہے یہ سب ابھی بول رہا ہے اس ٹیم کیوں نہیں بول رہا تھا وہ لوگوں نے اپنے حق کا اور ازادی کا ظہار کیا وہاں پہ کہ ہمیں یہ چور حکومت نہیں چاہیے امپورٹڈ حکومت نہیں چاہیے ہمیں ایماندار لیڈر چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہر پلیٹ فارم پہ لیتا ہے یار ایک دن مر جانا ہے ہم نبی کی امت ہے جہاں ہر جگہ کوئی لیڈر مجھے بتا دو جس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام کسی پلیٹ فارم پہ لیا ہو یہ ہمارے خان صاحب نے قوام متحدہ پہ ہر جگہ مدینہ کی ریاست یہ تو بسم اللہ نہیں پڑتے